موسیقی نمستے دوستوں میں رویندر گجر پھر ایک بار آپ کے لئے لے کے آیا ہوں ایک مہتوپرڑا چرچہ جس میں آج ہم بات کریں گے ڈی ایس الار کیمرہ اور میررلرز کیمرہ کے اوپر آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ مارکٹ میں کئی ساری چرچہ ہیں کہ ڈی ایس الار کی تیکنولوجی پرانی ہے وہ تیکنولوجی آؤٹڈیٹ ہو جائے گی کئی سارے فوٹوگراؤفر چاہے پروفیشنل ہو یا انتھوسیاست ہو یا سیمی پروفیشنل ہو انہوں نے میبی ڈی ایس الار اور ڈی ایس الار کے لینسز اور ایکسسریز پرچیس کرنا شاید بند کر دیا ہے وہ لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ ڈی ایس الار سے شاید اچھا کام نہیں ہو پائے گا اب فیوچر اونلی اونلی میررلیس ٹیکنولوجی کا ہے اگر ان کے پاس اچھا 35 مم سنسر یعنی فل فریم سنسر کا ڈیجیٹل ایس الار کیمرہ ہے دی ایس الار اگر آپ کے پاس ہے آپ بلہ ہی انتھوزیاست فوڈوگرافر ہیں یا پروفیشنل فوڈوگرافر ہیں کیا آپ کو ڈی ایس الار سے میررلیس پر سوچ کرنا چاہیے اگر سوچ نہ کرنا چاہیے تو کیوں کرنا چاہیے آپ مان لیجیے کہ الگ الگ پرکار کی فوڈوگرافی کے کام کرتے ہیں شاید کوئی ویڈنگ فوڈوگرافر ہے کوئی ارکیٹیکچرال فوڈوگرافر ہے کوئی فیشن فوڈوگرافی کا کام کرتا ہے کوئی کرتا ہے only and only studio portrait فوڈوگرافی کا کوئی کرتا ہے pre wedding کا کام کوئی fine art reproduction کرتا ہے کوئی کرتا ہے صرف landscape اور وہ سب کے ڈائپ کی فوڈوگرافی کوئی کرتا ہے دوسرے کوئی ڈائپ کا جیسے product فوڈوگرافی table top فوڈوگرافی تو ان سب پرکار کے فوڈوگرافی کے assignment کو مدیع نتر رکھتے ہوئے اگر ہم دیکھیں کہ بھی مجھے میرا DSLR camera ہی use کرنا چاہیے یا mirrorless پر shift ہونا چاہیے یہ چرچہ کے دوران مجھے کئی ساری کمپنیوں کے brand کے یا ان کے models کے example دینے پڑے گے شاید وہ lens manufacturing company یا DSLR manufacturer اور lens manufacturer ان کے بارے میں کچھ بتانا پڑے گا نہیں ہے کہ میں کسی company کو اچھی بولوں اور کسی company کو خراب بولوں but only and only یہ tutorial ویڈیو کا purpose ہے میرے photographer community کے دوستوں کو کچھ knowledge یا کچھ میرا experience شیئر کرنا otherwise میرا کوئی بھی پر احساس نہیں ہے کہ میں کسی company کو اچھی ہے بری کھوں تو دوستو photographers ہمیشہ ایسا مانتے ہیں کہ میرا camera یا میرا lens upgrade سے میرا کام better ہوگا ہم ایسا مان لیتے ہیں کہ میرا client کو better value for money دے پاؤں گا شاید میرا کام improve ہوگا but یہ equipment 50% of the story ہے باقی 50% of the story میں skill آتا ہے ہم camera سے ہمارے equipment سے کیتنا benefit leverage کرتے ہیں کتنا output نکالتے ہیں اس کے سبھی features یا تو میرے related میرے کام کے related features ہم use کرتے ہیں کی نہیں ہے وہ بہت بڑا question ہے تو ابھی ہم بات کر رہا ہے mirrorless camera اور DSLR camera پر 50% of the story ہے باقی 50% of story میں only and only skill آئے گا اور وہ ہمیشہ ہمیں develop کر جائے ٹھیک ہے چلیئے شروع کرتے ہیں میں میرے client کو اچھا کام دینا چاہتا ہوں میں میرے client کو value for money دینا چاہتا ہوں پر میرا client کیا chan chan چاہیے تو دیکھئے سمجھتے ہیں میرا client میرے سے شاید کیا چاہتا ہے ایک تو میرے photograph میں true color آئے ٹھیک ہے اگر میں کوئی wedding photographic کا کام کیا تو true color اچھے colors دکھائی دے true color دکھائی دے جیسے اگر کوئی میرے client کے relative میں یا کسی person کی red color کی pink نہ ہو جائے green color کی blue نہ ہو جائے دوسرا sharp photos sharp ہو کہی motion blur نہ ہو یا تو out focus photographs نہ ہو کہ جو subject مجھے focus میں چاہیے وہ absolutely sharp tech sharp focus میں ہو وہ چاہیے میرے client کو right ان کو background out of focus چاہیے جو common language میں ان کی جو language میں بولتے ہیں کہ background blur چاہیے DSLR effect چاہیے کئی سارے cellphones میں بھی effects آتے ہیں ان کو value for money چاہیے right client کو best quality better output سب کچھ دیں گے but ان کو value for money چاہیے اور ایک چیز میں نے جان بجھ نہیں بتائی وہ last چیز ہے سب سے زیادہ customer یہ چاروں چیز سے زیادہ وہ obvious candid moment دیکھتا ہے کہیں پہ بیدائی کی moment جا رہی ہے bride رو رہی ہے آنسو دیکھ رہے ہیں آپ کو اور اسی time کوئی joke پاس کر رہا ہے اور سڈنلی وہ ہس جاتی ہے تو اگر ایسا ایک photo مل گیا بھلے اسو آپ نے 6400 یا 12800 use کیا بھلے ہی اس میں visible grain ہے بھٹ photo کی اپنی value ہے value کیسے ہوتی ہے because that moment is most important وہ moment جب click ہوا وہ click ہونے والی moment کی value ہے تو سب سے جیادہ محتوہ میں وہ moment کو دیتا ہوں ٹھیک ہے تو اب photographer camera سے کیا چاہتا ہے جہ دہ تر cases میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں ایک ایسا camera چاہیے جو سبی پرکار کے assignment کے لیے fit for all assignments شاید مجھے آج بھی لگتا ہے کہ دنیا میں ایسا کوئی بھی camera نہیں جو absolutely ہر ایک assignment کے لیے fit ہوں اگر میں tilt shift lens یا دوسرا کوئی specific lens use کر رہا ہوں تو میں manual focus کر دا چاہوں گا اور tilt shift lenses میں manual focus ہی آتے ہے تو architectural photography کے لیے میرے autofocus کی جتنی بھی capabilities ہے camera کی وہ اتنی مہتو پورنہ نہیں ہے میرے مہتو پورنہ ہے dynamic range میرے لیے مہتو پورنہ ہے وہ tonal values مجھے ملے bit depth اچھی ملے اور مجھے absolutely true color ملے true color کو تو میں fine tune بھی کر سکتا ہوں پر اس سے زیادہ مجھے بڑا high megapixel ملے اور میں میری پرنس کو بڑی لارج فورمیٹ میں آؤٹپوٹ دے پاؤں یہ سب میری پرموخ میری expectations رہتی اگر میں architectural photography کر رہا ہوں photographers کو high megapixel camera چاہیے again megapixel mania ہر ایک کو affect کرتا ہے وہ ایک مان لیے کہ جیسے it's kind of ایک ہوا چل رہی ہے 5 megapixel camera ہوگا ہم ایسا مانتے اور photographers بھی ایسا مانگتے ہیں ایک ہی camera ہو جس photograph بھی ہو پائے اچھا still photography بھی ہو پائے اور جس سے اچھا video یعنی dslr video یا mirrorless camera low light میں high iso پر کم noise دکھائی دے یعنی جو visible noise ہو بہت کم ہو یا تو noise ہو good acceptable noise level ہو برو سے مند optical stabilization ہو ایدھر in camera اور in lens optical stabilization ہو وہ ہم مانگتے ہیں ہمیشہ ایک accurate metering ہو یعنی کوئی situation میں کہیں پہ بھی ہم camera کی اندر view finder میں exposure scale دیکھ اگر photography کریں تو زیادہ تر cases میں وہ acceptable exposure photo ملے low light اور کم contrast والے scene میں بھی مجھے اچھا quick اور accurate autofocus چاہیئے یہ زیادہ photographers مانگتے ہیں کئی سارے photographers یہ چیز کی وجہ سے camera purchase کرتے ہیں کہ ان کے پاس بہت wide choice of lenses available آپ 3 company کا case study لے لیجئے x y z 3 companies ہیں اگر x company کے پاس specific company کے خود کے بنائی hoے lenses ہیں camera body ہے اور کوئی exclusive lens manufacturing company نے x company کی camera body لیے lenses بنائے ہیں تو مان لیجئے کہ آپ کے پاس بہت زیادہ تر more than hundreds of lens کی choice رہتی ہے اگر یہ ہے تو یہ بھی ایک reason ہے کہ کی company کا body camera body لینا پسند کریں گے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ بہترین camera میں کیا ہونا چاہیے اگر expert point of view سے پوچھا جائے اور اگر مجھے بتانا ہے کہ کی camera نہیں ہو جائے گی تو سب سے جیادہ مہتو میں ہمیشہ dynamic range کو دیتا ہوں sensor اگر آپ high dynamic range ہے یعنی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ at least 13.5 یا 14 stop کی image range ہونی چاہیے اگر آپ کے پاس 14 plus یا 14 stop کی dynamic range والا کوئی sensor ہے تو وہ شاید ہر ایک پرکار کے assignment کے لیے وہ آپ camera easily fearlessly confident سے use کر سکتے ہیں image sensor پر اگر آپ کے pixel کی size چھوٹی ہے تو شاید میں وہ camera پسند نہیں کروں گا یعنی اگر مجھے چھوز کرنا ہے تو میں بڑی pixel size کی camera کے sensor کو چھوز کروں گا کیا میں کہنا چاہتا ہوں اس سے میں explain کروں گا مان لیجئے کہ 35mm یعنی full frame sensor camera 24 megapixel 42 megapixel کتنا بھی اچھا advanced technology ہو processing of signal analog to digital conversion signal to nice ratio اچھا ہو سب کچھ ہو پھر بھی 42 megapixel والے camera کے sensor پر جو image بنے گی 24 megapixel والے camera سے noise کے مقابلے اچھی نہیں ہوگی اگر میں 24 megapixel کے camera کا result دیکھتا ہوں اور 42 megapixel کے camera کا result دیکھتا ہوں دونوں camera 35mm یعنی full frame sensor کے camera ہے تو megapixel والے camera کا low light performance اچھا ہوگا light capturing ability اچھا ہوگا اور اس کے pixel کے size بڑی ہوگی کیونکہ same size کے sensor میں ایک company نے 42 megapixel fit کیا ہے اور وہ size کے 35mm sensor میں 24 megapixel fit کیا ہے اگر مجھے wedding photography کرنی ہے outdoor portraits اور وہ سب مجھے کرنا تو megapixel on sensor وہ کم ہوتی ہے تو micro lenses یعنی اہر ایک pixel کی size بڑی ہوتی ہے اور bigger pixel جیادہ light capture کر سکتا ہے تو آپ کا camera low light friendly رہتا ہے اور noise ہوتا ہے تو بہت minimal دیکھائی دیتا ہے دوسرا very important point یہ ہے کہ low light اور کم contrast والے scene چوتھا ایک point ایسا ہے ان camera اگر مجھے true 4K یعنی سچا 4K نہ ہی شیوڈ 4K کی جب آپ اس کو timeline پر لیتے ہیں 4K شوٹ کی ہوئے تو وہ ایک cropped دکھاتا ہے کہ بھی آپ lens مان لیجئے بھلے 16 35 کے lens سے shoot کر رہے اور اپنے wide 4K camera buy کیا ہے بھٹ آپ 4K کو شاید کہیں پہ use ہی نہیں کر پائیں گے سو in camera 4K shoot ہو اور وہ بھی اگر preferrably 17 by 9 aspect ہوئے یعنی true 4K 4096 by 2160 ہو تو وہ step up یعنی specific advantage کہا جائے ویڈیو کے بہترین function وہ camera میں ہو مجھے zebra دیخھائی دے جو overexposed area اس میں مجھے zebra دیخھائی دے تو مجھے پتہ چلے گا میرا کونسا area overexposed ہو رہا ہے کہیں پہ focus picking دیخھائی دے that will be a good point of start ایک in camera slow motion ہو مجھے actually specifically in camera recording capability ملے مجھے external recorder نہ لگنا پڑے اور possibly اگر possible ہو بھلے مجھے compression بڑا ملے 10 bit video ایسا کچھ ملے تو میں وہ camera پسند کروں گا accurate metering ہونا چاہیے in most of the situation جب میں uncontrolled environment میں photography کرتا ہوں اس time پہ مجھے ایسا چیئے کہ سامرے کے scene کی reflective value کچھ بھی ہو dark color اگر cam light reflect کرتا ہے bright color یا white color وہ جیدہ light reflect کرتا ہے بٹ اس situation میں reflected light کو میٹر کر کے camera مجھے جیدہ تک بڑا بڑا مجھے accurate میٹر دے دے accurate exposure scale دکھا ہے تو میرا candid photography کا کام شاید better ہوگا کیونکہ جیدہ موڈ بے کام کرنا چاہیے اور جیدہ تر professional photographer semi auto mode بے کام کرتے ہیں ایدھر دے ورک اپرچر پرائیوٹی موڈ اور دے ورک شنڈ پرائیوٹی موڈ تو اس ٹائم پہ accurate میٹر کی ویلیو بہت مہت پور رہا ہے ایک بہتر optical stabilisation چاہیے اگر مجھے low light کام کرنا ہے میں outdoor portrait لے رہا ہوں یا تو wedding photography کر رہا ہوں جہاں پہ بیدائی کا scene چل رہا ہے سب لوگ wedding place میں سے باہر نکل کر کہیں پہ جو کم light والے area میں ہے وہاں پہ برائیڈ کی بیدائی چل رہی ہے اس ٹائم پہ اگر مجھے photography کرنی ہے تو اس ٹیم پہ میں بہت fast shutter speed لوں گا تو مجھے background کا exposure نہیں ملے گا so ambient light mix up نہیں ہوگا میرے strobe سے ساتھ تو مجھے at least ایک level تک subject کا motion blur نہ دیکھے اور میرا camera shake نہ ہو وہاں تک ایک appropriate shutter speed لینی پڑتی ہے تو شاید اگر میں ایسے کوئی scene کی photography کر رہا ہوں گا تو 1x60 1x80 کی shutter speed پر کروں گا اس time پہ میرا camera high megapixel والا ہے تو بھی مجھے apparent shake image میں کم دکھائی دے ایسا مجھے چاہیے تو اس کے لیے مجھے in camera یعنی sensor based stabilization یا سپورٹس photographer کے لیے wildlife photographer کے لیے بہت مہت پون چیز ہے پر wedding photographer کے لیے بھی کوئی time پہ یہ feature بہت مہت مہت پون ہے کہ fast drive advance rate یعنی frame per second burst shooting rate زیادہ ملے تو وہ ایک مہت پون بات کا ہی جاتی ہے تو اتنے کچھ ساتھ یا 8 reasons ہیں جو میں سب سے زیادہ مہت پون مانتا ہوں ایک camera کو select کرنے کے لیے ایک camera کو purchase کرنے کے لیے ٹھیک ہے اب ہمارا پرمک چرچہ کا ویشہ ہے کہ mirrorless camera اور DSLR دو کو ہم کیسے compare کرتے ہیں اور کیا کرنا چاہیے اس میں what is the future موسیقی